سورة الدہر پھر ماں کے پیٹ میں تھا جب اس کا کوئی نام نہیں تھا اس کی کوئی پہچان نہیں تھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید ساتھویں صدی عیسوی میں نازل ہوا اور یہ بات کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے یہ بیسویں صدی میں انسان کو پتا چلا اتنے سو سال تک بھی کسی کو پتا نہیں تھا کوئی حقیقت سے نہیں واقف تھا تو جب انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی جس سے اس نے اندر کے حال معلوم کیے تو اس کی آنکھیں کھولیں اور پھر قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے یہ بات موجود تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل بھی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی یہاں جس غر سے یہ بات فرمارے وہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت پہ تو غور کرے وہ تھا کیا چیز اور وہ سوچتا کیوں نہیں کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا اس پارے کے شروع میں صورت الملک میں واضح طرح پہ بتا دیا گیا اور یہاں اختتامی صورتوں میں بھی کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانے اور اس کے بندے بند کر رہے ہیں ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خان شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا یعنی سچائی اور حق اور باطل کا فرق کھول کے بتا دیا اور اس کو چوائس بھی دے دی کہ وہ کونسی راہ پہ جاتا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجینیں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آدمہیا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کی ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتہ چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے یعنی اس میں ملا کر اور جہاں چاہیں گے بس اہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یعنی اس چشمے تک نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ چشمہ ان تک مہنچ جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کون پیئیں گے یہ شراب جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں نظر دو طرح کی ہوتی ہے ایک اللہ کی اطاعت کی اور ایک اللہ کی نافرمانی کی تو جو اللہ کی اطاعت کی نظر ہو اس کو پورا کرنا چاہیے اللہ سے کیے وعدوں کو نبھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا اسے اطاعت کرنی چاہیے یعنی اپنی نظر پوری کرنی چاہیے لیکن جس نے اللہ کی معصیت کے نظر مانی ہو اسے پوری نہیں کرنی چاہیے اور جس چیز میں اللہ کی نافرمانی کی بات کی گئی ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے اور کیا کیسے ہیں یہ لوگ جن کو جنت کی نعمتیں ملے گی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی یعنی وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں اور کیا کرتے ہیں اور اللہ کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہوئے ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی جس کا آخری کام یہ ہوا اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کی صفات ہی اتنے زیادہ سیلف لیس ہو کر کام کیوں کرتے تھے کیسے کرتے تھے کہتے ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خافلا ہے سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا یعنی ہمیں اس دن کا ڈر لگتا اس لیے ہم چاہتے اس کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اچھے اچھے کام کر لیں تاکہ وہ دن ہمارے لیے آسان ہو جائے پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس اتا کرے گا وہاں وہ اوچھی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی تھندک جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندھی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندھی کی قسم کے ہوں گے کرسٹل کلیر اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا یہ نہیں کہ کچھ وہ حد سے زیادہ بھرا کوئی اٹھائیں تو گر جائے اور کچھ نیچے پہلے سے گرہ ہوا آئے ایسی بے ڈھنگی چیزیں نہیں ہوگی بہت نفیس ہر چیز ہوگی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برطن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ پی لے گا پھر وہ برطن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا یعنی اب دنیا میں بہت سی چیزیں ہسی ہونے لگی ہیں جو آٹومیٹک ہیں تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کچھ مشکل نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پلیس ہے انسان کے لیے جہاں جانے کی انسان تمنا کر سکتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کو یہ جنت بنانے پر تل گئے ہیں اور اصل جنت کو بھول گئے ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سوٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہوں گے جہاں ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیئے گئے وہاں تم جدھر بھی نگار ڈالوگے نیمتیں ہی نیمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سروسامان نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کار گزاری قابل قدر ٹھیری یعنی تمہاری کوششیں قبول ہو گئیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیجئے رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ ان کے سارے ہم غم صرف دنیا کے ہیں اور قیامت کا فکر ان کو قطن نہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا فرمایا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے بند جوڑ مضبوط کیے یعنی گٹھے ہوئے جسم بنائے اور ہم جب چاہے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کی شکل کتنی بار بار تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کی انٹنسٹی بڑھا دے اور کچھ سے کچھ انسان کو کر دے یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے